اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہم بنا رہی ہیں گول کپا ریسپی میں نے پہلے بھی آپ کو گول کپا ریسپی بنانے سکھائے ہوئے ہیں وہ بلکل سمپل گول کپا تھی اور اس بار ہم ایک ٹویسٹ سے بنا رہی ہیں تو لیٹس ٹارٹ گول کپا بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ جی ہیں ایک کپ میڈا، ہاف کپ سوچی، ہسپے زائی کا نمک میں نے ہافی سپون نمک لیا ہے اب ہم اسے پانی ڈال کر اس کو گون لیں گے پانی ڈالیں گے اس ترہاں سے گون لائے اور اب ہم اس کو اچھی ترہاں سے گون دیں گے اس ترہاں سے گون دیں گے تو اب میں نے آٹا گون لیا ہے اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہو رہے دیں گے تب تک ہم چٹنیاں بنا لیں گے گرین چٹنی اور میٹھی چٹنی تو اس نے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گرین چٹنی سٹارٹ کرتے ہیں تو گرین چٹنی کے لیے میں نے لیا ہے پودینہ دو سبز ملچے اور لسن آپ چاہے تو آپ دنیا بھی لے سکتے ہیں تو آپ اسے گرین چٹنی میں ڈال کے گرین کرتے ہیں تو میں نے دھنیا لسن اور سبز ملچس میں ڈال دیا اور اب ہم اسے گرین کرتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی ڈال لیں یہ دیکھیں سکتے ہیں میں نے مسکی نہیں گیا دہیں ڈالیں اور مکس کریں دہیں ڈالیں دہیں ڈالیں یہ گرین چٹنی تیار ہے میٹھی چٹنی کی طرف آتے ہیں میٹھی چٹنی ملنے کے لئے ہاف کپ آلو بھارا لیا ہاف کپ املی لیا اس کو رات بھار کے لئے بھگ ہو دیا صبح اٹھ کر املی کا پل نکال لیا اور گھٹلیا پھینک دی اور ان دوروں کو گرانٹ کر لیا تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر رکھا ہے چولے پہ ساتھ میں تھوڑا مکس کریں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کچھ سپائسی ہیں کچھوں ہیں ہاف کپ ہاف ٹی سپون نمک زیرا پاودر ڈال دیں گے ایڈ ڈال دیں گے اس نے ڈال دیں گے آپ چاہے تو آپ ایک کپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چینی چند ہے اور اب ہم یہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے تو یہ ہے ایملی آلو بھاری کی چٹنی جو انسی وہ تھک ہو چکی ہے دیکھیں بلکل تھنڈ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کتنی ٹھیک ہے بہت مزیدار ہے اور بہت تیزیدہ ٹھیک ہے تو چٹنیاں بناتے بناتے ہمارے ہمارے دونسا آٹا بھی سیٹ ہو چکے ہیں اور اور اب ہم اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو اب میں نے اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو پیچھے رکھیں گے اور اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے تو تھوڑا سا میزر ڈسٹ کریں گے اور اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے چلیں کرتے ہیں تو اب میں نے دونسا اس کو بیلیا ہے میں نے دونسا وہ تھوڑا ریکٹینگل کی شیپ میں کیا ہے کیونکہ اس طرح وہ زیادہ ٹھیک ہوتی ہے تو اب ہم کوئی سا بھی ڈھڑکن لے کر اس کو اس طرح پریس کریں گے اس طرح سے پریس کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے اور یہاں پر دوسری طرف اس طرح سے گرم ہو رہا ہے اور اس طرح سے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھ کر لیا اور جو واتر پاک کیا تو اس کی میں پھر سے مرال ہوگی اور ہم دیئے گرم گرم اوئل میں کر دیا اس طرح اس طرح اوئل اس کے اوپر پھینکے جائیں گے اس طرح سے اس طرح سے اوئل اوپر ڈالتے جائیں اس طرح سے اس طرح سے پھینکے جائیں اس طرح سے ساری پھینکے ڈالتے جائیں اور اس پر گرم گرم پھینکے ڈالتے جائیں یہ بہت آسان ہے گھر میں ضرور کھائیں جب یہ گولڈن اور پسپی ہو جائیں تب اپنے نکال لیجئے کا دیکھئے گولڈن کرسپی ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں نکال لیں گے اور اسے تحاں سے سب کار لیں نکال لیں گے اور نکال لیں گے آپ ہم اس کو یہ بہت سے مزے کے لگے ہیں اور کرسپی کرسپی کٹی اپنے جو چھنٹ ہے دیکھے کٹی ہے اور اس کے ساتھ کٹی کرنے کے لیے ڈکھا ہوا ہے تھا گولڈ کرسپی ہے اور اس کے ساتھ بالکون میں نے داخی ہوا ہے ایک ساتھ اس کو دیکھا ہے کٹی ہے کٹی ہے آلو بولٹ کی ہوئے چھنے بولٹ کی ہوئے ۔ انہیں پانی بنائیں سٹارٹ بیٹھے ہے خطا پانی ہے اور کوئی کے لیے سمید differs سب سے پہلے ہم لیں گے خطا پانی بنائے کے لیے میں نے پسپیز رکھی ہیں 1اچھیلی زمین کرنا گئے کڑھلی مچ کا پاؤڑھا چاٹ سبارہ کلی مچ کا پاؤڑھا ہے ایسی رنمک ویلی ہمارے پار ویٹ نمک کیا ہے ایسی ریز ویلی ہمارے ایسا ایسی سے پہلے بری ویلی یہاں کچھا باتی ہے اینڈلی کا پلپ نکال لیا ہے تو یہ ہم اس جگ میں ہاف پانی کریں تو یہ سب ہمیں اس میں مکس کر دیں گے تو اس کو پیچھے کرتی ہوں یہ ہم سب اس میں مکس کر دیں گے مکس کر دیں گے اور اس میں ایملی کپل ڈال دیں گے مکس کر دیں گے ہم سب سے پہلے ہم یہ کر دیں گے بہت زیادہ کریسپی ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو اس طرح سے اور چنے لگ چنے اور اوپر اونین تو یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تو ہم ڈالیں گے گرین چٹنی میتھی چٹنی اور گھٹا گھٹا پانی اس میں ڈال دیں گے تو یہ پیل ہو چکا ہے یہاں رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سے ہم سب بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور بہت مدیدار ہے تو یہ میں نے گوہ کپے پانی پوری تیار کر لیں اور یہ دیکھیں بہت زیادہ مزیددار لگ رہی ہے اس میں میں نے چٹنی تو یہ احساب میں ہے گھٹا پانی تو ہم اس طرح سے ایک اٹھائیں گے اس میں ڈپ کریں گے اور کھا لیں گے بہت زیادہ مزیددار لگ رہی ہے آپ بہت سے گول پھر لیتے ہیں گھٹا پھر لیں گھٹا پڑا بہت سے ہی تک ڈھی ہیں یہ بہت سے زیادہ ملک رہی ہے گھٹا پھر لیں گھٹا پھر لگ رہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے شیئر ضرور کرنا تو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو اور اللہ حافظ تھانکس فور وچنگ